ہلو فرینز ویلکم ٹو آور چینل دوستو میرا نام علی حیدار ہے میرا نام وکار ہے مہا بھارت کا ففٹی سیون اپیسوڈ ابھی دیکھیں گے لازٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ارجن نے کرنا کے پیر دھوئے تھے اور اس سے معافی مانگی اور سارے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کیونکہ ارجن کی سیلف ریسپیکٹ پر مطلب انہوں نے حملہ کیا دریو دن اور ماما شکونی نے تو ارجن اگدہ مطلب اس کے ہنکھوں میں آنسو بھی آئے اور اس کی ماتا جو کنتی جی ہیں وہ بھی رو رہی تھی اور مہاراج دھتراشدی نے لازٹ میں گسے میں بولا کہ یہ راج جو بھوجن کا آپ نے بولا تھا اور یہاں پر یہ کیا چل گیا تو بھوجن کینسل ہو گیا لیکن انہوں نے ایک بات بول دی کہ ابھی میں یوراج کی یوراج کا نام بتاؤں گا کل تو یہ یوراج کون ہوگا یہ ہمیں بھی جاننا ہے بھائی ہم تو یہ کہیں گے کہ جو پانچ بھائی ہیں ان میں سے کوئی یوراج بن جائے تو بہت اچھا ہوگا بھائی کی دریو دن اور ماما شکونی کی چالنگ چل رہی ہیں مگر شکونی تو بھ ماما وہ کام کر گیا اپنا وہ رشو دے دی ہے وہی مہاراج دھتراج بھی گسے میں جا رہے دے کل میں راج میں بھولوں گا تو کون مہاراجہ ہوگا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کرنا نہ بن جائے راجہ بھائی کرنا بھی کم نہیں ہے کرنا تو ایسے بن گیا ہے نا انگدیش کا راجہ تو دیکھیں گے ابھی آگے کیا ہوتا ہے دریو دن کو ہی بنائے گا دریو دن ویسے ہی وہ آخری تیڑی کر کے ماما ایدھر پلیننگ کرتا رہتا ہے بھائی دیکھتے بھائی جس مہا بھارتے بھڑا مزہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی کنٹینو کرتے رہے جب ایک پتر کے کارن اس کی ماتا کے آنکھوں میں آنسوں آتے ہیں تو اس کے پشاعت صدیف اس کے ہاتھ سے میں بھی ایک عجیب سی پیڑا ہوتی ہے ماتا لے ہستی میں اب تو اپنا دکھ دور کر دو موسیقی 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 ان سے شما مانگ لو پھر آپ کے ہاتھ سے بھوجن کرو تم نے انگراج کے چرن خوکر انتاک شما مائیں اسے شما کر دیتے انگراج برنی پاتھ پتاما ہاں جو بھوج میں پوا وہ یوگ کیا نہیں تھا میں یہاں آپ سے شما مانگنے آیا ہوں پتاما تم کیوں شما مانگنے آیا ہوں پتاما ایوگ یہ کیا ہے ہم نے ایوگ یہ کیا ہے تریتراشتی تمہارے اور خرن کے آپ سیدھواند کو راجنے تک موک دینے کا کوئی کارن نہیں تھا کنتو میں اور ودود مان رہے ہیں آپ کے اور چاچا شری کے پرتی مجھے کوئی کروگ نہیں ہے پتاما میں آپ کی دویدھا سمجھتا ہوں تم نہیں سمجھتے تم نہیں سمجھتے شیولنگ کو پڑھام کرتے سمائیں اور شیولنگ پر گھومنے والی سبھی چیٹیوں کو انعیاس پنام ہو جاتا ہے یہی ستتی ہے راج سمجھوں کی یدی راج سنگھ حسن پر کوئی یوگی بیاکتی راجانے ہو تو راج سمجھوں کو اور راج عدیکاریوں کے دوارہ کیا گیا کوئی بھی کیا پرن تھا یوگی نہیں اس لیے یہ آوشت ہے کہ ہستنپور کے راج سنگھ حسن پر کسی یوگی بیاکتی کا راج عمشت ہو انتو یہ دیا کل راج سمجھ میں پڑھیا یوگی نہیں لیا تو گروہ سامراج کی ساری آشان نشت ہو جائیں گی کتاما یدی آپ آدیش دیں تو ہم چاروں بھائی کسی بھی سمیں اپنے جیشت بھراتا کا راج عبیشیک کروا سکتے ہیں تم سبھی عوشہ مہارتی ہو پتر کنتو یدی تم ہستنپور کے سامنے شست اٹھاؤگے تو میں تمہارے سامنے کھلا ہوں پوری چاچھ ہوں تم سبھی عالمین پوری چarent behind 焦ی یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے بارتھناک بارتھناک یہ بیشنری وہاں بھی بائی نامنکتو نے خود ہی ساپ ساتھا ہے بڑے دنڈا ہو گیا 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 جب دب منوشتے کے سامنے کوئی ڈکڑ ستی آتی ہے تو منوشتے ایسورتے راتھنا کرتا ایسورتے سامنے یاشنا کرتا ہے وہ اس ستی سے اُبھرے کنٹو اس بڑے دنڈا باستوک روپ کیا ہے کیا یہ ہم نے کبھی ویچار کیا ہے بڑے دنڈا بڑے دنڈا اپنی ساری آشنکہ ساری کھنٹائیں سارے سنکلپ وکلپ اپنی ساری یوٹنائیں ایسورتے سارے ایسورتے سارے ایسورتے سارے کیا سمبھب ہے وہ یوجنا تو ہمارے کاریوں کے پرنان کے روپ میں پرکٹ ہوتی ہیں صدا ہے کنٹو یدی کوئی کرموں کا ہی تیاغ کر دے کیا وہ پرارتھنا ہے باستو میں کرم ہی جیون اور جو پرارتھنا کرم میں بادھا بن جائے مانوشتھے کو کارے ہی نہ کرنے دے وہ پرارتھنا ہے یا برا جائے سوائم بیچار کی دے مانوشتھے رڈی بات پتہ شریر بابات رسان مدیخائی دے رہن پتر ہاں پتہ شیئے میں بہت پرسند ہوں آپ نے پرنڈ لیا تھا کہ آپ مجھے راجہ بنائیں پھر پتہ شیئے میں اور میرے پسچات میرے آنے والی ساری پیڑیاں راج کرتی رہیں ایسی یوزنہ آپ نے نہیں بنائی تھی میں نے بنائی وہ کیسے پتر پتہ شریف جب میرا مطر دریو دن راجہ بنے گا سب وہ میرے راج جے گریکشن میں میری سہائیتہ کرے گا میں نے بچن لیا اس سے آگیا اسمارت بچن دینے میں صدا ہی آگے ہوتا ہے آپ کیا مانتے ہیں پتہ شریف میرا مطر راجہ نہیں بن پائے گا نہیں بن پائے گا نہیں بن پائے گا یوگراج یوگیتہ کے ادھار پر نشت ہوگا اور وراجہ نا بنا کرو راشتھ اور ہستنا پور کے لیے یہی لابدائی بہی ہوگا پرندو پتہ شریف کل مہاراج جتراشت اپنے پتر کو یوگراج گھوشت کرنے والے ہیں یوگراج گھوشت کرنے والے ہیں انہیں یہ ادھکار کس نے دیا ہے پتہ شریف آپ راجہ کے ادھکار کے وشے میں پرشن کر رہے ہیں نہیں میں سوائم کے ادھکار کے وشے میں پرشن کر رہا ہوں تم نہیں سمجھو گئے سو جاؤ موسیقی موسیقی تو دوستوں یہ تھا 557 اپیشوڑ یار یہ کیا ہو گیا مطلب بھیش مجی نے ارجن کو سامنے سے بول دیا کہ جب بھی تم ہمارے خلاف شستر اٹھاؤ گے سب سے پہلے میں آؤں گا جو تمہارے خلاف ہو جاؤں گا تو ارجن بھی حیران رہ گیا کہ بھیش مجی نے پتہ ہم آئے اس طرح کسے کر سکتے ہیں لیکن جب سے انہوں نے پرتگیا لیے وہ تو ایک دم ہی مطلب خاموش ہو گئے اور کبھی بھی مطلب اس طرح وہ کچھ نہیں کر دے وہ بولتے ہیں بس میں ہستنا پرکا ہوں اور جب تک زندہ ہوں ان کے لیے ہوں بشم جی نے تھا ان کو بول دیا ارجن کو گیا آپ صرف پراتنہ ہی کر سکتے ہو بھاگوان کو پراتنہ کرو باقی ارجن دیکھتا ہی رہ گیا اور گروہ جی نے بھی بول دیا کہ بھائی یوگتہ پر ہی راجہ بنے گا جس میں یوگتہ دریو دن میں وہ یوگتہ ہے ہی نہیں اور صحیح بات ہے قابل جو ہوگا وہی راجہ بنے گا اور اب تک تو ہم نے دیکھا ہے جو قابل ہے وہ ارجن ہی ہمیں دیکھا ہے اور بھیم تو سٹکا ہے وہ غصے والا ہے ورنہ بھیم بھی ہے طاقتور وہ راجہ بن سکتا ہے پر غصہ جلدی کر دیتا ہے بھیم بھاگی ایک ہے بس ارجن اور اس کا جو بڑا بھائی ہے دونوں میں سے میرے خیال میں کوئی نہ کوئی جو راج بن سکتا ہے دونوں میں تو بن سکتے ہیں مگر شکونی ماما تو بننے تو دیں ان کو وہ تو مہارا دھتراج بھی بولا ہے تو میرا دریو دنی بیٹا سنگھا حسن پہ بیٹے گا اس کی تو سپنا ہے وہ تو اس کا بھاگی بشما جی نے بولا ارجن کو تو میں بھائی آپ کے ساتھ لڑوں گا ارجن نے بولا ہم چاروں بھائی مل کر ہم بیٹھا بیٹھا سکتے ہیں اپنے بھائی کو سنگھا حسن پر پھر بشما جی نے بولا آپ ایسا کرو گے تو میں ہتھیار اٹھا لوں گا بھائی آپ کے ہی سامنے آ جاؤں گا بھائی حیران ہو گئے بھائی اور یہ کر سکتے ہیں یہ پانچوں بھائی بھائی یہ دریو دن کو ہرا سکتے ہیں پر دریو دن نے چالا کیا تھا ان کو ہرایا بھائی ایسے نہیں ہے وہ بھیم جی نے تو ایسا دیا تھا تھوڑا بھائی وہ ہل گئے تھے پر انہوں نے چلا کی کر کے اور بھیم جی نے بھی وہاں پر کہا تھا کہ بھائی آپ کے لئے آپ کو میں نہیں مار سکتا میرا بھائی آئے گا ارجن آپ کو وہ اسیدہ کرے گا بھائی میں نہیں کروں گا یہ بڑی بات ہے اگمہ بھارت یہاں پر بھائی صاحب کوئی کہاں سے چال چل رہا ہے کچھ پتا نہیں چل رہا ہے ایک طرح وشوت ہاما بھی چال بات ہو گیا ہے وہ بھی بول رہا ہے دریو در نے وچان دے دیا ہے میں راجہ بنوں گا میری پیڑی آئی یہ وہ سب راجہ میں رہیں گی تو بھائی دیکھیں کہ نیکسٹ اپیٹوڑ میں کیا ہوتا ہے دہتراش مہاراج دہتراش نے دکھ بول دیا گیا جووراج کا میں اناؤنسمنٹ کروں گا ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے